ہم اقصر ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کے جوابات ہمیں صحیح معینوں میں کبھی ملتے ہی نہیں ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایکسپلینیشن کی کوئی کمی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوالات اتنے کومن ہیں کہ ان پر کوئی ریسرچ ہی نہیں ہوگی لیکن ایسے چھوٹی موجی پہیلیوں کے جوابات کبھی کبھار بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں فر ایگزامپل پینڈا کی بیمبو ڈائیٹ کے پیچھے آخر راس کیا رہے ہیں اور کیوں مچھر صرف کچھ ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور اگر بارش بغیر بھوکے ہوتی تو انسان پہلی بون گرنے سے پہلے ہی طوفان کو کیسے سونکتا تو آئیے آج ہم ایسے ہی کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں 2007 میں ڈسکوری چینل پر اسی قسم کا ایک ٹیسٹ کیا گیا تھا چینل کے مید بسٹرز نے بل کو ایرکٹیٹ کرنے کے لیے ٹوٹل تین ٹیسٹ پہلے ٹیسٹ میں ریسرچز نے بل کی ارد گرد 3 فلیکز لگا دیئے جس میں ایک ریڈ تھا ایک گلو اور ایک وائٹ بل نے سب سے پہلے ریڈ کو چارز کیا لیکن اس کے بعد بلو اور وائٹ پر بھی اپنا پورا پورا غصہ ہوتارا دوسرے ٹیسٹ میں 3 کلر ڈمیز رکھیے گئے بل نے پھر تینوں کو باری باری مارا اور آخری ٹیسٹ میں بل ریڈ کے پہنے آدمی کے بجائے ان دو لوگوں کے پیچھے دوڑا جنہوں نے کلر فل کپنے پہنے ہوئے تھے اور رنگ کے چاروں طرف بھاگ رہے تھے تو سچ تو یہی ہے کہ جانور ریڈ کلر کو نہیں بلکہ حرکت کو نہ پسند کرتا ہے ان فیکٹ میٹیڈور لڑائی میں دو کیپز یوز کیا جاتے ہیں بڑے سائز کا کیپ شو کے لیے یوز کیا جاتا اور وہ تو ریڈ ہوتا بھی نہیں ہے جبکہ چھوٹا ریڈ کیپ شو کے اینڈ میں یوز کیا جاتا ہے جب بل مرنے کے بلکل قریب ہوتا ہے اور ریڈ کلر اس کے بلڈ کی چھیٹوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جوائنٹس میں سے پٹاخی نکالنا تو ایک کومن بات ہے ڈاکٹری لینگویج میں اس کو پریفرٹس کہتے ہیں جب جوائنٹس سپریٹ ہوتے ہیں تو ہماری بونز کے درمیان فلویڈ میں گیس بن جاتی ہے اور اس بارے میں تو 1947 میں کافی سیریز سٹیڈیز بھی ہوئی ہیں اس کے سائنٹسٹ کا کہنا تھا کہ یہ ببلز کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے بھائی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے جوائنٹس میں ببل بننے کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں جیسے کہ نیچرل موپمنٹ، آرچر پروسس، ہائپر موبلیٹی یا پھر بڑھاپا اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا جانبوچ کے پٹاخے نکالنے سے آرٹھریسس ہو جاتا ہے اور اس کا جواب بھی ہے نہیں بیسے تو اس بارے میں بہت ساری سٹیڈیز موجود ہیں لیکن ہم تو بات کریں گے ایک ایسے سرکھرے ریسرچر کی جنہوں نے سکسٹی ایئرز تک اپنے پٹاخے جانبوچ کے نکالے ایسا انہوں نے صرف اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ نہیں کیا لیکن ساٹھ سال بعد جب ان کا ہاتھ سکین کیا گیا تو نہ تو آرٹھریسس تھا اور نہ ہی کوئی دوسری پروبلم ہماری فیملی میں ایک ایسا بندہ تو ضرور ہوتا ہے جو مچھروں کے لیے میگنٹ کی طرح کام کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھا ہو پھر بھی سارے مچھر اسی کو ہی کاٹتے ہیں تو کیڑوں پر ریسرچس تو کافی ہوئی ہیں کیونکہ وہ بیماریاں جو اتنی پرانسفر کرتے ہیں لیکن عجیب بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ مچھر بلڈ کی وجہ سے اٹریکٹ نہیں ہوتے بلکہ ایسی چیز کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں جو انسانی سکن پر پائی جاتی ہے مچھر انسانی سکن پر لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریل محول سے اٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے کھانے پینے کام کرنے کے دوران ہمارے اوپر آ جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ اسپیشیس کو ڈیفرنٹ طرح کی خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے لیکن مچھر کو کون سی خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے اس کا جواب تو ابھی تک جھونڈا ہی جا رہا ہے انسان ایجپس اپنے آرٹسٹکس کے لیے بہت فیموس ہوں خاص طور پر تراشنے والوں نے بڑی تعداد میں مورتیاں تیار کی ہیں جیسے کہ فیرونوں کی الائٹ کے لوگوں کی اور دیبتاؤں کی لیکن اجیب بات جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ ان سب کی ناک کیوں ٹوٹی ہوتی ہے کیا مصری اناری تھے یا جان بوجھ کر ایسا کیا گیا پہنے کے زمانے میں نقشونگار صرف آٹھ نہیں تک اس میں لائف اور سمجھی جاتی تھی اس وقت ایسا کہا جاتا تھا کہ انرجی سانس لینے کی طرح خطرناک کے راست پہ انٹر اور ایگزٹ ہوتی ہے لائک او بریدنگ لیکن جب سٹیچیو کی لائف فورس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کا ٹائم آتا تھا تو اس کی ناک ہی کار دی جاتے یہ بلکل کسی کے قتل کرنے جیسا تھا یہ تو واقعی میں ایک چکرہ دینے والا سچ ہے اس وقت زمین ایکیویٹر پر آل موسٹ 1675 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہی ہے اس کے باوجود پلینٹ کی گردش سے آنے والی اس خطرناک سپیڈ کو کوئی بھی تل نہیں کر سکتا اور وجہ ایک دم سلپل ہے آپ اور آپ کی سراؤنڈنگ ہر چیز ایک ہی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب پلین بادلوں میں ہوتا ہے تب بھی پیسنجرز آرام سے کیبن کے اندر چل پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر زمین نے اچانک گونہ ہی بن کر دیا یا پھر کوئی اور سپیڈ پکڑ لی تو ریزلٹس بہت ہی خطرناک ہوں گے اس لیے نہیں کہ دنیا کی سپیڈ سلو ہو گئی اس وقت زمین کا پورا اٹموسفر بھی اسی سپیڈ سے بھوک کر رہا ہے جس سپیڈ سے ہر چیز چل رہی ہے تو اگر زمین کی سپیڈ سلو ہو جائے لیکن باقی چیزیں اپنی پرانی سپیڈ میں چل رہی ہیں کیونکہ زمین کے سرپس سے ہر چیز کو کھاڑ کے رکھتے ہیں بارش کی کوئی سمیلی نہیں ہوتی اتنا تو کومن سنس ہے نا کہ پانی آڈر لیس اور ٹیسٹ لیس ہوتا ہے لیکن بارش کی بوندیں گرنے سے پہلے ایک الگ ہی مہک ہوتے ہیں فریش فریش مٹھی کی بھوک سائنٹیفک ٹرم میں اس سمیل کو پیٹرکیور کہتے ہیں یہ بادنوں یا ہوا سے پیدا نہیں ہوتا پیٹرکیور پلانٹس آئل اور ایکٹینو بیکٹیر یا نامی مائکرو آرگینزم کی کیمیکل کمپاؤنز کا کمبینیشن ہے جب آرگینک میٹر کو کیمیکل میں بدل دیتے ہیں تو جیس میں نامی الکوہل پروڈکٹ بن کر سامنے آتا ہے پیٹرکیور میں جیس میں ایک مائن کمپاؤنٹ تو ہے ہی اس کے ساتھ ساتھ ہماری ناگ بھی اس کے لیے بہت زیادہ سینسٹیف ہے تو دوفان سے پہلے ہیومیڈیٹی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور مٹھی کو نم کر دیتی ہے اور یہ ایکٹینو بیکٹیریا کو اینجائز کر دیتا ہے تب ہی جیس میں لیول سپائک ہو جاتے ہیں اور تب ہی پیٹرکیور کمپاؤنز ہوا میں ریلیز ہو جاتے ہیں اور جب بارش کی پہلی بونے زمین سے ٹکراتی ہیں تو کترے پیٹرکیور کو ایروسول میں بدل دیتے ہیں جو تیزی سے ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کو طوفان سے پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے سینسٹیفکلی پینڈا گوشت خورو کی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جسے کارنیور کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پروٹین سے حاصل ہونے والی انرجی پروفائل بلکل بلیوں یا پھر بیڑیوں جیسا لگتا ہے لیکن ایک حیران کن دسکوری نے اس مسٹری کو بھی سالف کر دیا کافی مہینے جنگل میں پینڈا کا سراغ لگانے کے بعد پتا چلا کہ پینڈا زیادہ تر پروٹین سے بھر پود بیبی شوٹس کھا یہاں تک کہ موسم بدلتے ہیں بڑھتے ہوئے بیمبو کو کھانے کے لیے یہ مائیگریٹی کر جاتے ہیں اور سرپرائزنگلی جب ٹیم نے پینڈا کے پوپ کو اینالائز کیا تو پتا چلا کہ بیمبو نے پینڈا کے اندر پروٹین کا کام کیا ہے اتنا پروٹین جتنا کہ ہائپر کانیور جاندروں میں ہوتا ہے جن کی ڈائیٹ سیونٹی پرسن گوشت پر ہی ریپینڈ کرتی ہے کتنے چلاک ہوتے ہیں نا پینڈا گوشت ہور ہیں لیکن کھاتے سبزی ہیں جو کہ پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اگر آپ کا بھی کوئی اسی سے ملتا جلتا چھوٹا سا کوئیشن ہے تو لیک می نو